السلام علیکم ہے اوری فلمرز ان ڈی اے کسٹمر کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپس ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہیلڈی 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 ہوں گے اگر نہیں بھی ہیں تو لگرہ سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ کو جلد ہیلڈی کر دے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت جلد جلد جو ہے محنت کر کے ویلڈی بھی بان کریں گے ایم اولوہ حسین اوری فلمی ایزا بیوٹی کنسلٹن کام کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہیں ہماری کٹالوج جنوی ٹو مارچ 2019 کی ڈیٹیل ویڈیو ہے جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اولیوری فلم جو ہے وہ ہمیں پیج 30 تو 43 میں کون کونسی آفرز دے رہا ہے اور کس پروڈک پر کتنا پرسنٹ آف دے رہا ہے اور ان پروڈکٹس کو کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں اور کیسے بینیفرٹ لے سکتے ہیں اب جو پیج آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہماری کٹالوج کا پیج نوبر 30 ہے اس میں نوویج برائٹ نوویج مین نوویج برائٹ سبلائیم نوویج ایکولیجن نوویج الٹی میٹ ٹیفٹ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے کس کن ٹائپ ایج اور سکن کنسرن یعنی کہ کس کن پرابلم کے لیے بیسٹ ہے اور کس طرح ہمیں جو ہے وہ فائدہ دیتے ہیں اور یہ کس ٹکنولوجی کو یوز کر کے بنائے گئے اور یہ ہمیں کتنی پرائسز میں مل رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوویج مین کی نوویج برائٹ سیٹ جو ہے وہ انسٹنٹلی سکن کو انویگریٹ کرتا ہے اس کے بعد یعنی کہ ہماری سکن کو تقویت بخشتا ہے اور انرجائز کرتا ہے یہ اگر آپ اس کی مورننگ روٹین فولو کر رہے ہو یا ایوننگ روٹین فولو کر رہے ہو جو بھی روٹین آپ فولو کر رہے ہو اس روٹین کو فولو کرنے کے بعد یہ آپ کی سکن کو ٹین آرز تک جو ہے نوریشڈ اور انرجائز رکھتا ہے ایسی کہ آپ کی سکن کو فریش فیل کرواتا ہے اور آپ کی فیزیکل اپیرنس کو بہت حد تک گلوئنگ دکھاتا ہے اس سیٹ یہ جو ہے یہ آلین وان سیٹ ہے آلین وان سیٹ ہے یہ رنگ مین کی آل ایجز کے لیے اور آل سکن ٹائپس کے لیے بیسٹ ہے رنگ کرس کو رے فنگ س کو رافنیس کو دی ہائیڈریشن کو فلیکسبیلیٹی کو ڈانڈیسٹی کو ختم کرتا ہے اس کے فرس یو سے ہی اس کے فرس یو س اللہ سی milk erstmal آلین وان طور پرسانٹLY ماگل آپ کی سکن کو انرجائز کرتا ہے اور آلین وان انرجائز جو اس کے باتے خریب حد تک نہیں ہم اوٹس کے لیے باہری زیادہ لوگ سکن 400 مارجivia باو ابب تیکنولوجی کے یوز کرتے ہوئے بنایا گیا ہے جس میں یہ سیٹ ہے ایک بیسٹ انٹی ایجنگ سیٹ ہے اس میں کوفیہ پلانٹس کو یوز کیا گیا ہے اس کے تنے کے ایکسٹرائکز کو حاصل کیا گیا ہے پھر ان کو بلائنڈ کیا گیا ہے اور پھر بنایا گیا ہے یہ جو کوفیہ پلانٹ ہے یہ صرف اور صرف بنگلہ دیش میں اگدہ ہے وہاں سے اس کو امپورٹ کیا گیا ہے اور پھر اس کو بنایا گیا ہے اس سیٹ میں فور پروڈیکٹس ہیں ایک فرسٹ ون نوویج مین پیوریفائنگ ایکسولیٹنگ کلینزر سیکنڈ ون نوویج مین آئی ریسکیو جل نوویج مین تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے نوویج مین انرجائزنگ اینڈ ہائیڈریٹنگ بوسٹر جو کہ ہماری سکن کو انرجائز رکھتا ہے اور ہائیڈریشن پروائیٹ کرتا ہے اس کے بعد ہے فورت نمبر پہ انٹی ایجنگ فیس جل جو کہ سکن کو رینکلز ڈالنیس اور ڈالنیس سے دور رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے یہ ہو سیٹ جو ہے سیون تھاؤزن ٹو ہنجر میں مل رہا ہے نوویج برائیٹ سبلائیم کی بات کرتے ہیں اب نوویج برائیٹ سبلائیم یہ سیٹ جو ہے آل ایجز اور سکن ٹائپز کے لیے بیسٹ ہے یہ سیٹ جو ہے پیگمنٹیشن جانی کے جن کے چھائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ سکن کی ڈالنیس کو اور ڈارکنڈ کمپلیکشن کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے آپ کے کلر کو جو ہے وہ بلکل فیئر کرتا ہے فرسٹ یوز سے ہی فیئر کرنا شروع کر دیتا ہے یہ سیٹ جو ہے فائن لائنس کو رینکلز کو ڈالنیس کو ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن کو کم کرتا ہے اور یہ سکن کو فورٹی پرسنٹ تک جو ہے لائٹن سمودھ بناتا ہے اور ویڈن تھری ویڈس تھری ویڈس میں آپ کو اس کے ریزولٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے یہ ملٹنگ برائٹ ٹیکنالوجی کے تحت بنایا گیا ہے اس میں جو ہے گاجینیا پلانٹ کے جو ہے وہ ایکسٹریکس شامل کیے گیا ہے ان کو بلینڈ کیا گیا ہے پھر بنایا گیا ہے اس میں بھی سکس پرڈکٹس ہے نمبر ون نوویج برائٹ سبلائم برائٹنگ یکنڈ کینز ہائے نویج برائٹ sniff سبلائم برائٹنگ ٹا Clear نمبر 3 جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایسانیiii نوبر 4 نوبر یو rap نوبرасco bueno نوبر ایسانس نوبرور سب لائم برائیٹننگ بری کریم وید ایس پی ایف ٹوانٹی جو کہ ہماری سکن کو یو وی ریز یو وی ریز سے پروٹیکٹ کرتی ہے یو وی ریز سے پروٹیکٹ کرتی ہے اور یہ اس میں جو ہے سکس نمبر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے نوویج برائیٹ سب لائم برائیٹننگ نائٹ کریم یہ ہول سیٹ آپ کو ٹین تھاؤزن ٹو ہنٹر روپیز میں مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں نوویج ایک آلیجن کی جو نوویج ایک آلیجن جو ہے رنکل فری کمپلیکشن کے لئے بیسٹ ہے یہ سکن کی فائن لائن یہ سکن کی فائن لائنز کو رنکلز کو دی ہائیڈریشن کو منٹین کرتا ہے ہائیڈریشن میں ہائیڈریٹ کرتا ہے ہماری سکن کو یہ 33 پرسنٹ ہمارے رنکلز کو ریڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے رنکلز کو ریڈیوز کر دیتا ہے ریڈیوز کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ جو ہے ٹرپیٹیوڈ ٹیکنالوجی کے تحت دنایا گیا ہے اس میں سولینس یا پلانٹ یوز کے ایکسٹریکٹس کو بلینڈ کر کے یہ بنایا گیا ہے جو کہ سکن جو کہ برائٹ جو کہ ہماری سکن ٹون کو برائٹ کرتا ہے ٹائٹ کرتا ہے ہماری سکن کو اور یہ آل ایجز اور سکن ٹائپس کے لئے بیسٹ بیسٹ جل کلینزر اور اور آئی کریم اور سرم اور جی کر respected یہ ڹی كرم ڹی بást ڹی 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 اور یہ جو ہے نوویجالٹی میرے جو لیفٹ سیٹ ہے یہ سکن کو فیم سکلپٹیڈ لک دیتا ہے یہ ہمارے رنگلز کو کافی ہاتھ تک ریڈیوز کر دیتا ہے اور آپ کی سکن کو جو ہے وہ مستقل تو اور پر گوڑ لکنگ گلوئنگ کرتا ہے کہ جیسے ایک نیاب پتھر ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے یہ ہماری سکن کی سیگنگ کو ختم کرتا ہے رنگلز کو ڈلنیس کو ڈی ہائیڈریشن کو سیونٹی پرسنٹ تک ہماری سکن کو جو ہے وہ باؤنس کرتا ہے بدن تھری ویکس یہ بھی جو ہے یہ سیٹ جو ہے اسپیٹو لیفٹ ٹیکنالوجی کے تحت بنایا گیا ہے جس میں جس میں بودلیجیا پلانٹ کے جو ہے ایکسٹریکٹس کو حاصل کیا گیا ہے اس کے بعد ان کو بلینڈ کر کے یہ سیٹ بھی بنایا گیا ہے یہ جو ہے یہ سکن کو یہ ہماری سکن کو ینگر لک دینے کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ سیٹ جو ہے آل ایجیز اور آل سکن ٹائپ کے لیے بیسٹ سیٹ ہے اس میں بھی سکس پروڈکٹس ہیں نوویج سموتھنگ کلنزنگ ملک نوویج سموتھنگ سکن سافٹنگ توننگ لوشن ہے نوویج الٹیمنٹ لفٹ ایڈوانس لفٹنگ آئے کریم ہے نوویج الٹیمنٹ لفٹ ایڈوانس لفٹنگ کانسیٹریشن سیرم ہے نووایج الٹیمنٹ لفٹ ایڈوانس لفٹنگ دے کریم ہے بید ایس بی ایف ٹویٹین کی launchedup! یووی ریل سے پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے بعد یہ نائٹ کریم ہے جو کہ نوویج الٹیمیٹ لیفٹ ایڈوانس لیفٹنگ نائٹ کریم ہے یہ ہول سیٹ جو ہے وہ 12500 میں مل رہا ہے اور اب جو ہے پیج آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہماری کیٹلوگ کا پیج نمبر 31 ہے نوویج جو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نوویج انٹین سکین ریچارچ اور نائٹ ماسک جو ہے وہ نیو انٹرڈیوز کروایا ہے اور یہ فلیم میں یہ بیسٹ ہے اور آل سکین ٹائپز کے لیے آل سکین ٹائپز والی لیڈیز سے یوز کر سکتے ہیں اور آل ایجز والی لیڈیز سے یوز کر سکتی ہیں یہ جو ماسک ہے اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے فل نائٹ کے لیے لگا کر چھوڑ جاؤ سکتے ہیں یہ سکین کو ریڈینٹ اور ریفرنش کرتا ہے اس میں اس میں انکا لانچی اس میں فرسٹ پہ انکا لانچی آئل سیکنڈ پہ سیکنڈ پہ ہالورانک ایسیڈ اور کیپکرم بٹن شامل ہے جو کہ سکین کو موسٹرائز ہیلتی اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے اس کے بعد ابھی آپ لوگ جو ہماری کیٹلوگ کا پیش نمبر تھرڈی فرس دیکھ رہے ہیں تھرڈی سکین تھرڈی سکین دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اسی نوویچ انٹنس سکین ریچارچ آورنائٹ ماسک کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سکین کو ڈیپلی نارش اور ہائیڈریٹ کرتا ہے اور سکین بہت جل جو ہے وہ ریکاوری کی طرف جاتی ہے یہ دن بر کی جو ساری ہماری تھکان ہوتی ہے اور مشرقت کے جو نشانات ہماری فیس پہ پڑ جاتے ہیں جو فائن لائنز جنہیں ہم کہتے ہیں یا ننکلز کہتے ہیں یہ سکین کو مکمل طور پہ ریفریش گلوئنگ اور رینیو کرتا ہے یہ ماسک جو ہے اس کے بعد یہ ماسک جو ہے نائنٹی ٹو پرسنٹ وومنز نے اس بات پر اگری کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹو ویکس میں ہی آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ نارش کرتا ہے اور پہلے یوز سے ہی آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اور ایٹی ایٹ وومنز نے اس بات پر بھی اگری کیا ہے کہ یہ ویدن ٹو ویکس آپ کی سکین کو ریفریش رینیوڈ کرتا ہے اگر اسے ایوری مورننگ جب ہم ایوری مورننگ میں اٹھتے ہیں تو ہمیں ہماری سکین جو ہے وہ رینیو اور ریفریش لکھائی دیتی ہے ایٹی ٹو پرسنٹ وومنز نے اس بات پر بھی اگری کیا ہے کہ یہ ہماری سکین ان سے کے تھکان تھکان کے تمام نشانات کو ویدن ٹو ویکس جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہے ابھی جو پیز آپ لوگ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو بات ہو رہی ہے انٹینس سکین ریچارج آور نائٹ ماس کی بات ہو رہی ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے انٹینس سکین ریچارج آور نائٹ ماس کی اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹویس آ ویک اپلائے کر سکتے ہیں اور یا ونس آ ویک بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں اپنی نائٹ کریم جو بھی آپ لوگ جیلی بیسس پہ اپنی نائٹ کریم یوز کرتے ہیں اس کو لگانے کے بعد پھر یہ ماس پیچولا کی مدد سے اپنے فیس پر اپلائے کریں اور فل نائٹ کے لئے چھوڑ دیں اور صبح جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی سکن جو ہے وہ آپ کو ریفریش رینیو اور جو ہے وہ ہائیٹریٹ اور موسٹرائز ملے گی یہ اوناویج انٹینس سکن ریچارج اور نائٹ ماس جو ہے یہ سکن کو انسٹنٹلی نائش ہائیٹریٹ ہائیٹریٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس میں انکا لانچی آئل کیپو کیو بٹر ہائیلرونک ایسیڈ جو ہے شامل ہے یہ آپ کو ہفتے میں ایک یا دو بار یوز کرنے سے ہی ریزلٹ دے گا اس کو ہم ہم یوز کریں گی آپ لوگ کو مل رہا ہے 2200 روپیز پہ 1000 روپیز اس پہ آف دیا اوری فلیم نے اوری فلیم کی سکین کی رینجز جو ہیں وہ ورلڈ کی بیس سکین کی رینجز ہیں جو سکین ٹائپ جو سکین ٹائپ اور جو ہر سکین ٹائپ اور ایج کو کریں اور سیرم کے بارے میں آپ لوگ سے پہلے ڈسکس کر چکی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو ہے آپ کو بتا چکی ہوں اس کے بعد دائمن سیلولر اور کی جو ہے انٹی ایج کریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ٹائپ ہائیڈرامیٹ کا سیٹ ہے جس کی ڈسکریپشن بھی میں آپ لوگ کو دے چکی ہوں آپ ٹائپ 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 سیرم اور آئی کریم اور نائٹ کریم کے بارے میں جیسے آپ لوگ کو بتا چکی ہوں یہ ہول 35 پلس ایج اور آل سکن ٹائپ کے لئے بیس ہے بھی یہ بیس انٹی ایج سیٹ ہے ٹین میں سے ایٹ وومنز کنزیومر نے اس بات پر اگری کیا ہے کہ ہماری فائن لائن اور رنگ کو ریڈیوز کرتا ہے ٹین میں سے نائن وومنز نے اس بات پر بھی اگری کیا ہے کہ ہماری سکن کو انسٹنٹ سمووز کرتا ہے اور سکن ٹیکسٹر کو انہینس کرتا ہے ٹین میں سے ایٹ وومنز نے اس بات پر بھی اگری کیا ہے کہ یہ سکن کو ری پلان کرتا ہے اور آئی ایڈیا کو جو ہے وہ برائیٹر اور سکن کمپلیکشن کو برائیٹ کرتا ہے ٹین میں سے ایٹ وومنز نے اس بات پر بھی اگری کیا ہے کہ یہ جو ہے ڈارک سکلز کو ری یوز کرتا ہے یہ سیٹ کے آئی کریم ہے ڈارک سکلز کو ری یوز کرتی ہے اپٹی بل آلز باڈی کیر جو ہے وہ ایک امیزنگ باڈی کیر سمجھ لیں کہ باڈی کیر میں ٹو پروڈیکٹ آتی ہیں یہ بیسٹ سائنس اور نیچر دونوں کو یوز کر بیسٹ سائنس اور نیچر کی ٹکنولوجی کو یوز کر کے بنایا گیا ہے اپٹی مل باڈی فیم لوشن بوٹین اپٹی اپٹائی جو ہے وہ ہائی لوشن ہے جو باڈی کی سکین کو ٹائٹنز اور ہماری باڈی کی شیپ کو فیم کرتا ہے اور ہماری باڈی کی تون اسے منٹین کرتا ہے اور ہماری باڈی سکین کے ٹیکچر کو ہائیڈریٹ اور امپروو کرتا ہے یہ باڈی کی شیپ کو منٹین کرتا ہے یہ جو بیسٹ لوشن ہے یہ ہماری باڈی کی شیپ کو منٹین کرتا ہے یہ باڈی فیٹ کو کم کر اس کے بعد آپٹی مل باڈی انٹی سیلولیٹ جل جس کے اندر کیفائن اور لوٹ سلیف شامل ہیں ان کے ایکسٹریکٹ کو لے کے یہ بنائی گیا جو کہ ہماری باڈی فیٹ کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکن کو سمود ٹائٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں کوفی ان لوٹ کمپلیکس مساجن اپلیکیٹر اس کے ساتھ پر لگا ہو ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی سکن کو 14 دیز میں شیپ پروائیڈ کرتا ہے یہ بیسٹ فیٹ لوز سمجھ لیں کہ لوشن ہے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو یوز کیسے کریں گے کہ اپٹیمز باڈی فیمی لوشن جو پیپٹائیڈ ہے پہلے اپنے ہاتھ کی مدد سے جہاں پہ لوگ کو لگتا ہے جیسے کہ آمز پہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں کہ کلائیوں پہ ان کی چروی چڑھ جاتی ہے اس کے بعد ٹمی پہ چڑھ جاتی ہے تو ان کو کیا کریں وہاں پہ لوشن اپلائے کریں اس کے بعد جو ہے فائیف ٹو ایٹ منٹ تک اس لوشن سے جہاں جہاں آپ کا فیٹی ایریا ہے اس کے بعد جو ہے اس جو مساجنگ اپلیکیٹر ہے اس کے مدد سے آپ پھر مساج کریں تو اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی بالز لگی ہوتی ہیں جس کی مدد سے بہت اچھا مساج ہوتا ہے جو ہماری باڈی کی شیپ بناتا ہے آپ ٹیمالز ایون آؤٹ کے سیٹ جو ہول سیٹ کی ڈیٹیل ہے میں آپ لوگ بتا چکی ہوں ہم ہم بلکل کلیر کر دیتا ہے ٹین میں سے نائن مومنز اس بات پر بھی اگری کرتی ہیں کہ یہ سکن ریڈینز کو امپروو کرتا ہے ٹین میں سے ایٹ مومنز اس بات پر بھی اگری کرتی ہیں یہ سکن ٹون کو ایون کرتا ہے یہ ہماری جو ڈس پہلے بتایا تھا دائیمن سیلور اینٹی کریم جو ہے یہ 40 پلاس ایج والوں کے لیے بیسٹ ہے یہ ہم ایز نائٹ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سکن کمپلیکشن کو برائیٹ کرتی ہے آپ کی فائن لائن زور رنگ کر یوز کرتی ہے آپ کے ہماری جو لیریز جو بھی اسے یوز کرتی ہیں ان کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اور یہ ان کا جو ہے اپیرنس کو بلکل ینگ کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری جو سکن کو ہوتی ہے اس سکن کو فیٹ ری ڈی دیفائن کرتی ہے اور کنٹور کرتی ہے ہماری سکن کرتی ہیں کہ یہ سکن کو ہائیڈریٹ اور ریڈین کرتی ہے اس کے بعد 10 میں سے 9 وومن اس بات پر بھی اگری کرتی ہیں کہ یہ سکن کے اوائل کو کنٹرول کرتا ہے یہ ہولز اٹھ اور 10 میں 8 وومن اس بات پر بھی اگری کرتی ہیں کہ یہ سکن کو ہائیڈریٹ جو سلائیڈ اپنی پیج اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہے ہماری کارلو کا پیج نمبر 35 ہے اس میں پیور سکن ان کے بارے میں پیور سکن کی سیٹ ہے اس میں کون کون سی پروڈیکٹ ہیں اس کے بعد سان بلوک ہماری جو اور فلیم کا بہت بیس سان بلوک ہے رویل بیلویٹ کی جو ہول سیٹ ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل تھوڑی سی پرائیس بتائی گئی ہیں اب جو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہماری پیور سکن سیٹ ہے یہ 15 پلاس اور 15 پلاس ایجز کے لیے بہت بیس ہے پیور سکن جو کے اویلی سکن والوں کے لیے بہت بیس ٹریٹمنٹ ہے یہ ایکنی اور پیمپلز والوں کے بہت بیس رہتا ہے اور یہ ہماری سکن کو سبام یعنی کہ ایکنی اور پیمپلز کو بلکل ختم کر دیتا ہے اور اس کے جو بات ایکنی کے جو پیمپلز کے سپورٹ بن جاتے ہیں ہمارے فیس پہ اس کو بھی بلکل ریموو کر دیتا ہے پیور سکن جو فیس واش اور سکرب ہے از ویک لی ٹریٹمنٹ اور ٹویس اویک یوز کر سکتے ہیں 5 ٹو 8 منٹ تک ہمیں اپنے فیس پر اس سکرب کرنا ہوتی ہے اور پیور پیوریفائنگ پیوریفائنگ سکن میٹیفائنگ جو فیس لوشن ہے یہ ہم ٹویس آو ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹویس آو ڈی یوز کریں تو بہت بیس ریزل دیتا ہے مورننگ اور ایبننگ دونوں میں پیور سکن پیور پیور سکن ون کیور ون کلیریفائنگ فیس ماسک اور پیور فیس ماسک اور سکراب یہ ایک ساشے ہے بہت امیزنگ ماسک اور سکراب ہے اس میں پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پیور کلیریفائنگ فیس سکراب سے ٹو ٹو ٹری مینٹ تک اپنے فیس کی سکراب کرنی ہوتی ہے پہلے ہم اپنے فیس کو گیلا کریں گے اس کے بعد سکراب اپلائی کریں گے اور ٹو ٹری مینٹ تک اپنے فیس کی سکراب کریں گے اس کے بعد جو ہے پیوریفائنگ فیس ماسک اپلائی کریں گے اسے فائف ٹو ایڈ مینٹ تک اپنے فیس پر رہنے دیں گے اس کے بعد مساج کرتے ہوئے اپنے فیس ریموو کریں گے اگر یہ سپورٹ جل لگائی دیں تو یہ آپ کے پیمبل کو بلکل ختم کر دیتی ہے پیور سکین بلیک ہر کلیرنگ ماسک جن کو بلیک ہر بہت زیادہ ہوتی ہیں وو ٹو 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 ماسک اپنے فیس پر رہنے دیں اس کے بعد مساج کرتے ہوئے اسے واش آؤٹ کر لیں یہ آپ بہت بیس ریزول دیتا ہے سن زون مائی ٹرنگ فیس وائیڈننگ فیس اینڈ ایکس پوز ایریا ایس پی آف تھرٹی ہے یہ ایک سن بلوک ہے بہت جسے ہم آم کو مائنٹین رکھتا ہے جتنی برزی دوب میں ہم پھر واک کر کے آجائیں کوئی بھی کام کر آجائیں اس کو آپ فیس کے علاوہ باقی ایکس پوز ایریا ہوتے ہیں ہمارے آمز ہو گئے یا پھر ہمارے ہاتھ ہو گئے ان پر بھی اپلائی کر سکتے رویل ویل فیرمنگ آئی کنٹور آئی آئی کریم جو ہے آئی کنٹور کریم جو ہے یہ 30 پلاس ایجز کے لیے اور آج سکن ٹائپ کے لیے بیس ہے یہ ہماری آئی ایریا کی جو فائن لائنز ہوتی ہیں رنکلز ہوتے ہیں ان کو بہت حد تک ریڈیوز کر دیتی ہے اور ہماری ڈان سکن کو ریڈیوز کر ہماری آئی 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 کرتی ہے اس کے بعد نور فور مین کا سیٹ ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے نور فور مین آر اوریجنل ڈیو سپری ہے جو 24 آر تک آپ کی باڈی کو بیڈ اڈور جیسے پسینے کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے نور فور مین آفٹر شیو بام ہے جیسے آپ شیو کرتے اس کے بعد آپ اپلائی کر لو کوئی بھی ایچ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی سکن کو موسٹرائز رکھتی ہے اور اس کے لگانے کے بعد سکن گلوئنگ دکھائی دیتی ہے نور فور مین ری چارج ڈی و رول آن جو ہے 48 آر تک آپ کی جو باڈی کو جسے بیر اور بیڈ اڈور نہیں آنے دیتا جو بری سمیل ہوتی ہے گندی سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آنے دیتا پسینے کی ہو یا کسی اور چیز کی اور آپ اس رول آن کو ہو انڈر آرمز میں یا اپلائی کر سکتے ہیں ہماری نیک ہو گیا اس کے بعد ہماری کلائی جہاں بھی آپ سمجھیں آپ اس اپلائی کر سکتے ہیں نور فور مین ری چارج ہیر این باڈی واش یہ ہیر ای ای ہیر واش بھی ہم یوز کر سکتے ہیں باڈی واش بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہماری باڈی کو ری ویٹلائز اور موسٹرائز کرتا ہے ہیر کو سٹرائتن اور سٹرونگ کرتا ہے اس کے بعد ہیر اور باڈی کو جنٹلی کلین کرتا ہے یہ ڈرمی اٹولوجی کلی ٹیسٹی ہے روائل جو کہ فور ویگ میں آپ لوگ نے یوز کر نا ہوتے ہیں آپ فور ویگ کی بجائے سے ایٹ ویگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح مناسب سمجھے روائل ویلویٹ ریپیرنگ نائٹ کریم روائل ویلویٹ فیمی ری کریم ایس پی ایس پی یووی ریل سے ہمارے سکن کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہمارے سکن 35 پلاس ایجز کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ فائن لائن رنکل کو ری ڈیوز کرتی ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے اور سکن کی الاسٹی سٹی کو منٹرین کرتی ہے یہ آل سکن ٹائپ کے لئے بہت بیسٹ سوری نورت فور منٹرین جو ہے شی 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 ری چار شی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں نورت فور منٹرین ری چار شی جل جو ہے آپ لوگ اپنی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہ جو ہے یہ بیسٹ شی جل ہے یہ بیسٹ ایور شی جل یہ اوری فلیم کی بیسٹ شی جل ہے یہ یہ ایزی اند کمفرٹیبل شی جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے یہ سکین کو ایکس فولی کر 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 سکین کو ری فریش کر ہے اور انرجائز کر ہے نورت فور منٹر ری چار ڈیو سپری جو ہے 48 آرز تک بیڈ جو ایڈور ہوتی ہے اس کو آپ پاس تک نہیں بٹک دی تھا نورت فور منٹر ری چار جو ہے سکین کو ایکس وی ایٹس کرتا ہے 2 to 3 منٹر تک کر گا اگر آپ اس سکر بیش کریں اس کے بعد فیس واش آؤٹ کر لیں تو یہ ہماری سکین کو کلین فریش اور انرجائز رکھتا ہے اپ ٹین آرز تک نورت فور منٹر ری چار شیو جل نورت فور منٹر دیو سپری 48 آرز نورت فور منٹر ری چار جل سکر ان تینوں میں سے گر آپ کوئی چیز پر چیز کرتے ہیں تو نورت فور منٹر ری چار جو صوب بار ہے وہ آپ پیوری فائنگ فیس واش سکن کو جنٹل کلین پیوری فائنگ اور سکن آئل کو ری دیوز کرتا ہے ٹویس آڈ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں مورننگ اور ایونگ میں پیوری سکن کا ری شنگ فیس ٹونر ہے اسے بھی ہم ٹویس آئل یوز کر سکتے آفٹر فیس واش ہم اسے اپلائی کریں گے تو ہماری سکن سے آئل کو ری دیوز کر دے گا ہماری سکن کو ٹائٹ کرے گا اس کے بعد ہماری جتن بھی اپن پورز ہوں گے کافی حد تک کلوز کرنے میں مدد دیتا ہے یہ جو ٹونر ہے یہ آپ لوگوں نے دائریکٹ جو ہے فیس واش کے بعد جو اپنے فیس کو ڈرائی کرنے کے بعد اپلائی کرنا ہے پھر 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 جو ہے پھر سکن پھر سکن ریفریشنگ فیس ٹونر جو ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پرچیز کرتے ہو تو آپ کو یہ جو ہے ڈبل بیس 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 کریم فیس کریم لیے سکن ٹائپ کے لیے بیس ہے اس میں کوئی ریس ریس ٹائپ کیا پھر میلو فروٹ کے ایک ٹریک سے بنائے جس کی فرگرنس بہت امیزنگ ہے یہ ہماری سکن کو لائٹ ان فری کرواتی ہے اور نہ ہماری سکن پر آنے دیتی ہے اور نہیں ہماری سکن کو ڈرائ ہونے دیتی ہے یہ ہماری سکن کو فیر کرتی ہے وید ایوری یوز اور ہماری سکن جو ہے ایوری یوز کے بعد چینج اور گلوئنگ نظر آتی ہے یہ ٹویس آ ڈے یوز کر سکتے ہیں بیس ریز کے لیے ہم ایسنشیل فیرنس سکرب ٹویس آوی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے بیس ریز ہاصل کرنے کے لیے ایسنشیل فیرنس ملٹی بینیفیٹ جیل واش جو ہے سکن ایمپیوریٹی اس کو ریموو کر کے کلین کرتا ہے سکن کو کلین کرتا ہے یہ ٹویس فیرنس پروٹیکٹنگ فیس پریم ہے جس میں ایسنشیل فیرنس موجود ہوتا ہے بیس فور سمر آل ایجز آرن سکن ٹائپ کے لیے ایسنشیل جو ٹین ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے ایسنشیل 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 پروٹیچلو ایکسٹریکٹ کو ریفائن کر کے یہ پرفیوم بنایا گیا یہ اوریفلین کا نمبر ون لیڈیز پرفیوم ہے ویڈ سیفٹی لاغ بہت امیزنگ ہے جب آپ نے اسے یوز نہ کرنا ہو تو آپ اس کو روٹیٹ کروا کے لوک ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کی پیکن بہت امیزنگ ہے جیسا کیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اوریفلیم کے جو اوریفلیم کے جو فراغرنس ہیں وہ بہت امیزنگ ہیں بہت بہت وانڈرفول ہیں ان کی فراغرنس جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے جو پرفیومرز ہیں وہ انہیں ڈیویلپ کرتے ہیں اور ان کی جو سینٹ اور فراغرنس ہوتی ہے وہ بہت امیزنگ ہوتی ہے یہ جو یہ جو ہے یہ ہر سٹائل میں فیٹ آ جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں چند امیزنگ فیکٹ اوٹ اوریفلیم پروڈکٹ اوریفلیم کی پروڈکٹ کے بارے میں جو چند امیزنگ فیکٹ ہیں کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں پوزز جو ہمارا اور لیڈی پوزز بیسٹ رومنز لائف سٹائل فراغرنس آف 2014 یہ جو ہے یہ پوزز کو بیسٹ رومنز فراغرنس ہونے کا آوارڈ مل چکا ہے 2014 میں فی فی رشیہ فراغرنس آوارڈ میں بیسٹ رومنز لائف سٹائل فراغرنس کا آوارڈ حاصل کر چکا ہے جو کہ آسکر آوارڈ سے ملتا جلتا ہے یہ تو ہوئی آج ہی ہماری اور لوگ جنوی 2019 کے پیج نمبر 32 43 تک تھوڑی سی ڈیٹیل کوشش کروں کی نیکس ویڈیو میں اس سے مزید باقی جو ریمیننگ پیج رہ گیا ان کی ڈیٹیل شیئر کر سکو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی آنے ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ چکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے با موسیقی